بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی چنہ چاٹ چنہ چاٹ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے املی کا پلپ ون فورت کپ اور اس میں ہم ڈالیں گے یوگرٹ نہیں ڈال دی ہم نے تین ٹیبل سپون اور اس کو ہم کر لیں گے بہت اچھی طرح سے مکس بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چاٹ مسالہ دو چائے کے چمچ اس میں ڈال دیا ہم نے چاٹ مسالہ اور ہم اب اس کو اچھے سے ملا لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم چاٹ مسالہ اس میں ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کو سائیڈ میں کر دیں گے اور ایک باول لیا اور اس میں ہم نے ڈال دیئے وائٹ والے چنے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو باول کیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گے آلو دو ان کو میں نے اُبال کے کیوبز میں کٹ لیا تھا چوبڈ اس میں ڈال دوں گے میں انیان باریک کٹا ہوا پیاس اور ٹیماٹر ڈال دوں گے اس میں باریک کٹے ہوئے ایک عدد اور اس میں ڈال دوں گے میں ہرا دھنیا تین ٹیبل سپونج اپنی ضرورت کے حساب سے آپ سب چیزیں اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو اور اس کو ہم کر لیں گے بہت اچھی طرح سے میکس یہ بہت ہی مزے کی چارٹ بنتی ہے اور بہت ہی کم انگریڈڈ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے ہم نے جو املی کا اور دہی کا مکسر بنایا تھا یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے کر لیا میکس یہ دیکھیں بہت ہی مزے دا یہ چارٹ بن کے تیار ہوتی ہے میرے کہنے پہ آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت مزے کی لگے گی اور اس چارٹ میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں سب ہی گھروں میں موجود ہوتی ہیں کوئی بھی چیز آپ کو باہر سے بائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی کم بجڈ میں یہ تیار ہو جاتی ہے آج کل جیسے گرمی بہت ہے تو کوکنگ کرنے کا دل کسی کا بھی نہیں کرتا آپ نے چنے اور آلوں کو بوائل کیا اور باقی چیزوں کی آپ نے کٹنگ کر لی اور اس کو دین اسمبل کیا اور مزیددار چارٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اس کو مست ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اس کے اوپر ہم پاپڑی ڈال دیں گے چنہ چارٹ تقریباً سب کو ہی پسند ہوتی ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ریسیپی کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں